تفسیر قرآن کے ایک ایک لفظ کی انفرادی تشریح کا نام ہے اور تاویل جملے کی مجموعی تشریح کا نام ہے تفسیر الفاظ قرآن کے ظاہری مفہوم کو بیان کرنے کو کہتے ہیں اور تاویل اصل مراد کی توضیح کو کہتے ہیں تفسیر یقین کے ساتھ تشریح کرنے کو کہا جاتا ہے اور جبکہ تاویل تردد کے ساتھ تشریح کرنے کو کہتے ہیں تفسیر الفاظ کا مفہوم بیان کر دینے کا نام ہے اور تاویل اسی مفہوم سے نکلنے والے سبق اور نتائج کی توضیح کا نام ہے تفسیر کا تعلق روایت کے ساتھ ہے اور تاویل کا تعلق درائت کے ساتھ ہے